تاریخی مقامات کی کوریج کرنے کے لیے تاریخی مقامات کی تلاش میں ہم ڈسکا میں موجود تھے کہ ہمیں بہت ہی پرفضہ جگہ پر ایک بہت ہی اچھا پوائنٹ ملا ہے یہ انگریز دور کا بنوہ انگریز کے ہاتھوں کا بریج ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں مرحبا رحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور مجھے امید ہے کہ آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظوان میں رکھیں ہمیشہ شاد رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں تو اس دعا کے ساتھ اور رب زلجلال کے ببرکت نام سے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کا ویڈاگ تو جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہم آج موجود ہیں ایک تاریخی پول ہے بریٹس دور کا بنا ہوا پول ہے کیونکہ اس کی انٹو کی بناوٹ اور یہ جو نیچے اس کے درے بنے ہوئے ہیں یہ ڈاٹ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور اس میں جو مسالہ وغیرہ لگا ہوا ہے وہ بھی سیمٹ نہیں ہے کوئی اور چیز ہے تو یہ بریٹس دور کا بنا ہوا پول جو کہ نہر اپر چناب یہ نہری نظام جو پہلے کا انگریز دور کا یہاں پر نکلا ہوا ہے اس دور کا یہ نہری نظام ہے اور اسی دور کا یہ جو سارا سٹرکچر ہے یہ بنا ہوا ہے تو اس پول کو دیکھتے ہیں اس پول کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو کافی کچھ اس پول پر ہمیں نیا دیکھنے کو ملا ہے تو آئیے چلتے ہیں پول کی جانب اور آپ کو اس پول کا سارا نظارہ جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے تو پاکستان بننے سے پہلے یعنی تقسیمین سے پہلے کا یہ بریٹس دور کا بنا ہوا پول جو کہ آج بھی قائم ہے اور حیران گی والی یہ چیز ہے کہ اس میں کہیں بھی سریعہ کا استعمالہ میں نے ذنیا ہے تو اس طرح کا سٹرکچر بنا ہوا ہے اس طرح کی اس کی بیلڈنگ ہے کہ یہ اتنے پانی میں کھڑا آج تک قائم دائم اور اسی طرح ٹریفک کے لئے اویلیبل ہے جی تو اگلے ہسٹوریکل پلیس کی جانب ہم جا رہے تھے رستے میں یہ پول دیکھا ہے یہ بھی کافی جو ہے ہسٹوریکل ٹائپ بنا ہوا ہے کافی پرانا بنا ہوا ہے نہر کا نام ہے اپرچناب کے نال اپرچناب کے نال پر ہم اس وقت موجود ہیں اس پول پر یہ رہا ٹرافک کے لئے اور یہ ساتھ پتہ نہیں کس چیز کے لئے یہ ساتھ بنا ہوا ہے تو یہاں پر ہم ویڈیو بنانے کے لئے تھوڑی پر رکے ہیں عتیق بھائی ہمارے ساتھ ہیں تو اب کوئی پرابلم نہیں انشاءاللہ عتیق بھائی کے ساتھ جو ہیں وہ گمیں گے اور ایریے کے جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان کو جاننے کی ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے ضرور تو یہاں ایک سائیڈ پر نہر میں اترنے کے لئے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں جو کسی دور میں لوگوں کے نہانے بغیرہ کے لئے استعمال ہوتی ہوں گی یہ دیکھیں کافی پرانی یہ بھی سٹرکچر کافی پرانا بنا ہوا ہے اور کافی پرانی یہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں نہر میں اترنے کے لئے ہمارے ٹیم میمبرز یہاں پر ویڈیوز بناتے ہوئے پانی کے بہاو کی اگر بات کریں تو کافی تیز پانی یہاں سے بیٹا ہوا اور اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نہر کبھی بھی خوشک نہیں ہوتی کیونکہ اس نہر پر بنی ہوئی ہے نندی پر نندی پر پاور پلانٹ جو ہے وہ اسی نہر پر بنا ہوا ہے یہ دیکھیں مسالہ جو کہ ان اینٹوں میں لگا ہوا ہے یہ سیمنٹ نہیں ہے یہ کچھ اور ہی ہے تو آگے چل کر اس کے بارے میں بھی تفصیل لے جانے کی کوشش کریں گے فیلال میں اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اپرچناب کے نال جو ہے اس پر نندی پر پاور پلانٹ بنا ہوا ہے جو کہ گجرہ والا ڈویزن کو بجلی فراہم کرنے کے لئے باہد ذریعہ ہے تو اگر یہاں پر پانی ختم ہو گیا یا رکے گا تو وہ بجلی بند تو یہ دیکھیں گوھر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں مسالے کی جگہ پر یعنی سیمنٹ کی جگہ پر کچھ مکسچر وغیرہ بنا ہوا ہے وہ پتہ نہیں کسیز کا مکسچر ہے جو انٹوں میں استعمال ہوا ہے لیکن اس سٹریکچر کی اگر بات کریں تو یار کیا ہی مضبوط سٹریکچر اس پل کا جو آج تک کھڑا ہے مسلسل پانی میں رہنے کے باوجود اور اتنے زیادہ پانی کے بہاو میں رہنے کے باوجود آج بھی قائم ہے اور ٹریفک کے لیے بلکل اسی طرح آویلیبل ہے کافی زیادہ ٹریفک یہاں پر جو ہے وہ چلتی رہتی ہے ہر وقت پانی کا بہاو دیکھیں جی پانی کا بہاو ایک بار پھر سے چیک کرواتا ہوں دیکھیں ماشاءاللہ پانی کا کتنا بہاو ہے نندی پور پار پلانٹ کو چلانے کے لیے یہاں پر پانی کی ضرورت رہتی ہے ہر وقت تو نہر کا کنارہ جو ہے وہ جیل کا منظر پیش کر رہا ہے یہاں پر سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ جانور بغیرہ نہلانے کے لیے ان کے اترنے کے لیے وہ جگہ بنی ہوئی ہے ریمپسہ بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سائٹ سے مکمل بریج دیکھنے کو ملتا ہے اور بریج کے ساتھ ایک بہت ہی بڑا درخت جس کا کافی پھیلاؤ ہے یہ عام کا درخت کافی پرانا درخت ہے اس درخت کا دیسی مہال اور چھاؤں بہت گنی تھی جس کے نیچے ہم نے اپنی گاڑی کھڑی کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ دوست جو ہیں وہ ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں تو یہ درخت بھی کافی پرانی داستان اپنے ساتھ لیے ہوئے کیونکہ یہ پارٹیشن سے پہلے کے یہاں پر سب کچھ اویلیبل تو نہر کے ساتھ ساتھ دونوں کناروں پر یہ تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور اس میں سیڑھییں بھی اتر رہی ہیں دوسرے ہینڈ سے اس کا کیا مقصد ہوگا یہ ہمیں معلوم نہیں لیکن اگر کسی کو پتا ہے تو وہ کارنلی کمنٹ کر دیں کہ یہ جگہ کس چیز کے لیے بنی ہوئی ہے جی ناظرین تو کافی کچھ اس بریج کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اس بریج کو دیکھنے کی کوشش کی تو کافی مزیدار محول تھا میرا تو دل کارا تھا کہ یہاں پر تھنڈے پانی میں نہا جائیں کیا جائے کیونکہ کافی جو ہے ایسی چیزوں کو میں پسند کرتا ہوں خیر مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو اسی طرح کی مزید ہسٹرولیکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہی گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ سب کا اللہ حمین اصر ہو اس دعا کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بات